ڈراما سرہم کہاں کے سچے تھے کہ آنے والی ایپسوڈز میں آپ دیکھیں گے مشل سے اسفند کی دوری کسی صورت پر برداشت نہیں ہو پا رہی لیکن اب اسے اس بات کا یقین آ چکا ہے کہ اسفند کی دل میں مشل کے لیے کوئی محبت نہیں وہ مہرین کے پاس جا کر کہتی ہے کہ تم ہوش تو بہت ہوگی کیونکہ آہرکار اسفند تمہیں مل ہی گیا تم یہی چاہتی تھی نا کہ وہ میری زندگی سے دور چلا جائے تاکہ تم اس سے شادی کر سکو لیکن میری باہ یاد رکھنا اس کے دل میں تمہارے لیے کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہوگی وہ تم سے آج بھی نفرت کرتا ہے اور کل بھی نفرت ہی کرے گا مہرین کہتی ہے کہ مشل تمہیں ہو کیا گیا ہے تم کیسی باتیں کر رہی ہو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اپنے مقصد میں ناکام ہوگی تم نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسفند کے دل میں میری لیے اس قدر زہر گول دوں کہ وہ میری شکل تک دیکھنا پسان نہ کریں لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد آہر تمہیں حاصل کیا ہوا صرف اور صرف اسفت کی جدائی اگر تم کسی دوسرے کے بارے میں برا نہ سوچتی تو شاید اسفت تمہارا ہو جاتا تم نے میری ہشہ چھیننے کی کوشش کی تھی نا اور دیکھو آج تم بالکل اکیلی رہ گئی ہو مہرین کی اس طرح کے باتیں مشل کو اور غصہ دلاتی ہیں لیکن اس کے بوجود مہرین کو کچھ بھی نہیں کہتی وہاں سے جانے کے بعد وہ آہری دفعہ اسفت کو کال کر کے کہتی ہے کہ تم نے مہرین سے منگنی کر کے میری ساری ہشہ چھینی تم نے مجھے دھوکا دیا ہے اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گی